نمازکار بہت بہت سواگت آپ سبھی کا رات کے نو بجنے والے ہیں یہ وقت ہے نیوز ایٹین پرائیم کا آپ سب کے ساتھ میں ہوں پریانکہ رائے نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ ایمند کمار اور جلی خبرنکہ شواہد کرتے ہیں ہاتھ رس کی کھٹنا کے ساتھ جہاں ہاتھ رس میں بھگدر کی کہانی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار یہ بھگدر کیسے مچی اور دراصل یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بابا کے پاؤں کی مٹی اٹھانے کے لیے بھی دوڑی ہے اور اس کے بعد وہاں پر بھگدر مچ گئی آخر یہ بھگدر کیوں مچی کیسے مچی کیا ہے اس کے پیچھے کی پوری کہانی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی دیکھیں اس ریپورٹ میں میں جلد کرتا ہوں میں جلد سے جھرام کی طاقتہ کرنے گا ہم میرے تھی ادامتہ انہاڈ کرنگا اور جب میرے نام کو بیچ رہے ہیں اور نام کو بیچ رہے ہیں ہر جی بھگوان اور ہر جی صدقوں بنے بیٹے ہیں ان کو کوڑ پیدا کرنگا ان کو کوڑی بننا ان کا پتن کرنگا ہاترس کان کے بعد دیش بھر میں ایک کتھاوہ چک ایلٹ موڈ میں آ گئے ہیں بابا باگشوان نے برثڑے پر بھیل کے بیٹ جانے سے منہ کر دیا تو تاریخ سے ہی ایٹ تاریخ سے ہی جن سمودھائے باگشو بھرم کے پاگلوں کا میلا بہت جانہ لگ گیا اور بھیل بہت جانہ پہنچ گئی آپ لوگوں کے سرکشا کے بھاگ کو دشتیگت رکھتے ہوئے بھارت میں اتنی بھیڑ تو کئی بڑے نیتاؤں کی ریلیوں میں بھی نہیں آتی اور کسی فلم سٹار کو دیکھنے بھی ایک ساتھ لاکھوں لوگ نہیں پہنچتے ہاترسوں یا باگشوار دھام وہاں شردھالووں کا ایسا جن سلاب آتا ہے کہ اس سے آج کے دور میں باباؤں کی پاپولیارٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دنیا میں ادھرم کا ناش کرنے کا دعوی کرنے والا بھولے بابا کے دربار میں سب سے بڑا دھرم ہوا اپنی شکتی سے پرلے کا دعوی کرنے والے سوٹ بوٹ والے بابا کی کرتوٹ سے سیکڑوں پریواروں پر پرلے آ گیا جہاں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ بابا سے جیون کی سیکھ لینے پہنچے تھے مہاں صرف موت کی نشان بچے ہیں بابا نے جن لوگوں کی زندگی بدلنے کا دعوی کیا تھا اس میں سے کئی اب زندہ نہیں ان کی سانسیں کھم چکی ہیں ایک چاچی لگتی پڑا سگی ہاں پڑا سگی اور ایک مینجی لگتی وہ بھی ختم ہو گئی ایک دوسرے کے بچھڑے ہیں ایک دوسرے کے بچھڑے ہیں یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات بھی آج ہاتھ رس پہنچے اور انہوں نے گھائلوں سے ملاقات کی یوگی نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھت بھی کی یوگی آدھتنات نے کہا کہ بھیڑ نے بابا کو چھونے کی کوشش کی پر اسی دوران سیوہ داروں کی دھککہ مکی کی وجہ سے بھگدو مچ گئی سیوہ داروں کو وہاں پر اس پوری گھنٹنا کو پہلے تو اپنی بیوستہ کو صدور کرنا چاہیے تھا اور اگر سنینے نہیں کر پا رہے تھے تو پساسن کا سپورٹ لے کر کے حادثیے کے سکار لوگوں کو ہاسپٹل پہنچانے کی بیوستہ کرنے چاہیے تھے اپچار کی بیوستہ کرنے چاہیے تھے اس کا سب سے دوسرا جو پہلو یہ ہے کہ حادثہ میں لوگ مرتے گئے اور سیوہ دار اس سے پہلے وہاں سے گھسک کر کے بھاگ چکے منگلوار کو بھگڑ کے بعد سے بابا کہاں ہیں اس کی تلاش ہو رہی ہے منگلوار رات مینپوری میں پولیس بابا کے 21 بیگے والے وشال آشرم بھی پہنچی لیکن بابا نہ دارت تھے نیوز ایٹین انڈیا بابا کے سنہرے گیٹ والے آشرم میں تحقیقات کرنے پہنچا یہ صرف محل ہی نہیں بلکہ اسے ٹرسٹ بنا دیا گیا ٹرسٹ اس لئے کیونکہ جب آپ ایک موٹی ایماؤنٹ رکھتے ہیں تو آشرم کے پاس اس ایماؤنٹ کو رکھنے کے رائٹس نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ٹرسٹ بناتے ہیں اور ٹرسٹ کے پیچھے اگر پیسہ ڈالتے ہیں تو اس کو پوچھنے والا دیکھنے والا جانچنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس کے ٹھیک سامنے ایک لینڈ ہے جو یہاں پر جمین لوگوں کے دوارہ دان دی گئی ہے یہ کہا جاتا ہے اور اس کے پاس ہی ہیلی پیڈ ہے سکھ سگدائیں پوری ہیں پہنے کے لیے بابا جی ہیں ہاترس میں ہوئی خوفنا گھٹنا کو دیکھ کر بابا باگشور بھی سابدان مدرہ میں آ چکے ہیں کیونکہ ان کے دربار میں بھی لاکھوں کی بھیڑ جھتی ہے اسی لیے بابا باگشور نے تو اپنے جنب دن کو لے کر بھکتوں سے گھر میں ہی رہنے کی اپیل کر دی ہاترس بھگدو ماملے میں ایف آئی آر میں ستسنگ کے آیوجن کرتا مکھے سیوہ دار دیو پرکاش مدھوکر کا نام ہے لیکن ایف آئی آر میں بابا سورج پال کا نام نہیں ہے ایف آئی آر میں بابا کے سیوہ داروں پر سبوت مٹانے کا عاروپ لگائے عاروپ ہے کہ ہاتھ سے کے بعد موقع پر بکھرے پڑے چپل جھوٹوں کو اٹھا کر پاس کے کھیت میں فصلوں کی بھی چھپایا گیا تو ہاتھ رس حادثے کے بعد بھولے بابا سے جڑے کئی رہ سے سامنے آ رہے ہیں اور اب اس ماملے میں بڑا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ راجستان کے دوسہ میں بھی بابا کا آشم باقاعدہ لگتا تھا وہ بھی پیپر لیک مافیا ہرشواردن پٹواری کے گھر پر یہ خاص ریپورٹ دیکھیں بھولے بابا کا راجستان کنیکشن توسہ میں لگتا تھا بابا کا دربار پیپر لیک مافیا سے بابا کے سمبند کیا راجستان میں بھی ہاتھ رس جیسی گھٹنا ہو سکتی تھی یہ سوال اس لیے کیونکہ راجستان کے دوسہ میں بھی بھولے بابا کا دربار لگتا تھا اور بابا کے دربار میں بھیڑ ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہوتی تھی ہاتھ رس والے بھولے بابا کا جلوہ سرف یوپی تک سیمت نہیں ہے بھولے بابا نے اپنا سامراج پانچ راجیوں تک پھیلا رکھا ہے یوپی ہی نہیں راجستان، حریانہ، مدیپردیش میں بھی بڑی سنکھہ میں بھگت بھولے بابا کے ستسنگ میں شامل ہونے آتے ہیں اس بھولے بابا کا ایک بڑا راجستان کنیکشن ہی سامنے آیا ہے خود کو نارین کا اوطار بتانے والے بابا کا ہاتھ رس کی طرح دوسہ میں بھی پروچن ہوا تھا پچھلے سال نومبر مہینے میں دوسہ کے کاندولی میں پروچن ہوا تھا اور بابا کے پروچن میں ایک لاکھ سے زیادہ انویائی اکھتا ہوئے تھے وہی چونکانے والا خلاصہ یہ بھی ہوا ہے کہ بھولے بابا پیپر لیگ مافیا ہر شوردھن کے گھر میں دربار چلاتا تھا اور مافیا کے گھر میں ایک مہینے کے اندر ایک دو نہیں بلکہ چار بار بابا کا دربار لگتا تھا جہاں بڑی سنکھیا میں شدھالو آیا کرتے تھے جس میں صرف آدھار کارڈ سے انٹری ملتی تھی اور دربار کے باہر بابا کی پرائیویٹ فورس تینات رہتی تھی ہاتھ رس کانڈ کے بعد چرچاؤں میں آئے ساکار ہری بابا کا جو راجستان کنیکشن دیکھنے کو ملا ہے اور راجستان کنیکشن کی بات کرے تو دوسہ میں یہ ساکار ہری بابا آیا کرتے تھے اور چار دن تک یہ دربار چلایا کرتے تھے اور پیپر لیک ماتیا کا یہ گھر ہے جہاں پر آ کر یہ دربار چلایا کرتے تھے آپ تصفیروں میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو گھر ہے جو یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے یہاں پر دربار چلتا تھا اور مہینے میں چار بار یہ دربار چلا کرتا تھا اور یہیں سے جو ایسو جی کی ٹیم آئی تھی انہوں نے سرچ افیان چلائے تھا اس کے بعد سے یہ پوری بیلڈنگ کو سیج کر رکھا ہے اور یہ جو اندر کا جو یہاں پر یہ بیلڈنگ کو سیج کر رکھا ہے اندر سے اور جو اندر کی ہم تصفیریں دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جو اندر یہ آپ تصفیریں دیکھ سکتے ہو یہ دربار ہے ٹینٹ ابھی بھی لگا ہوا ہے کرسیاں یہ جو آپ دیکھ پارے ہیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر یہ چار بار مہینے میں آیا کرتے تھے اور پیپر لیگ مافیا حرشوردن جو یہیں سے گھروہ چلائے کرتا تھا کیونکہ جس طرح پھروری میں جو سرچ افیان چلا اس سرچ افیان میں کچھ ڈوکیومنٹ میں ملے تھے جو پیپر لیگ پرکرن سے جڑے ہوئے تھے پیپر لیگ مافیا حرشوردن کے گھر میں ہی بھولے بابا کا آشرم بنا ہوا تھا جس میں صرف بابا کے بھکتوں کو ہی جانے کی انمتی تھی آم آدمی کو بابا کی آر بھی باہر ہی روک لیتی تھی اور بھیڑ ایسی لگتی تھی کہ سلک جام ہو جائے کرتی تھی یہاں پورا روڈ جام ہو گیتا تھا اتنے سارے لوگ آتے تھے اور ان کے سیوہ دار رہتے تھے اور یہ سارا آپ لوگ بند جانے کا نمت کی گئے نہیں آم تو کبھی گئے ہی نہیں نہیں مطلب آم آدمی جا سکتا تھا آم آدمی نہیں بہ سکتا نہ مہاراج کو کبھی کسی نے دیکھا ہے نہیں دیکھا آپ کو بتا دیں کہ چار مہینے پہلے فروری 2014 میں جب جے ای ای این بھرتی پریقشہ 2020 کے پیپر لیگ کیاروپی ہرشوردھن پٹواری کو ایسو جی نے پکڑا تو نارائن حری کا یہ دربار سرکھے میں آیا سامنے آیا کہ جہاں بابا نارائن حری نے اپنا آستھائی ڈیرہ بنا رکھا تھا وہ مکان ہرشوردھن کا ہی تھا اور اسے دربار کی آر میں ہرشوردھن پیپر لیگ کا ریکٹ چلاتا تھا فیلحال ہرشوردھن کی گرفتاری کے بعد سے کاندولی میں بابا کا دربار نہیں لگا ہے سیپر لیگ ماشیہ سے اس کے سمبند دیکھنے کو ملے ہیں اور ہرشوردھن کے مکان میں ہی وہ دربار چلائے کرتا تھا ایسے میں اب ہو سکتا ہے جس میں کئی بڑے مددوں پر انہوں نے باتچیت بھی کی ساتھی وپاکش پر بھی کئی بڑے پرہار کی راشوپتی کے ابھی بھاشن پر دھنیوات پرستاؤں پر بھولتے ہوئے پردھان منطری نے اپنی سرکار کی اپلپ دیا گنائی اور وپاکش پر جم کر نشانہ بھی سادھا پی ایم مودی نے مانیپور سے لے کر بنگال تک ہر مدد پر بات کی پی ایم مودی نے بنگال میں مہلا کی پٹائی کی گھٹنا کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ بنگال کے سندیش خالی میں بھی کچھ دنوں پہلے محلاؤں کے ساتھ یون اتکرین تھی گھٹنا سامنے آئے جو رونگ پہ کھڑے کرنے والی ہے لیکن محلاؤں پر ہونے والے اتیاچاروں پر وہ لوگ خاموش ہیں جو خود کو پرگتی شیل نیتا اور محلہ ادکاروں کا چیمپئن بتاتے ہیں محلاؤں کے ساتھ ہوتے اتیاچار میں دپرسہ جو سیلیکٹیو رویہ ہے یہ سیلیکٹیو رویہ بہتی چنکا جنگ ہے بنگال سے آئی کچھ تشویروں کو محلاؤں پہ ویڈیو دیکھا ایک محلاؤں کو وہاں سر آم سرک پر پیٹا جا اور جو کتنا سندیش کھلی میں ہوئی جس کی تشویریں راؤں پہ کھڑے کرنے والی ہے لیکن بڑے بڑے دگج میں سن رہا ہوں کچھ سے اس کے لیے پینا ان کے شد میں بھی نہیں جلک رہی ہے آپ کو بہت بڑے پجتے سے ناری نیتا مانتے ہیں وہ بھی وہ پہ تالے لگا کر بھی بیٹھتے ہیں کیونکہ سممم ان کے لاجنیتی جیوان سے جوڑے کچھ دل سے بولے اندرہ از انڈیا کہنے والے سمویدھان ویروتی ہیں بیم موڈی نے پیپر لیگ ایڈی سی بی آئی کے دورپیوگ جیسے مطلوں پر بھی ویپکش پر حملہ بولا سمویدھان کی باتیں کرتے ہیں سمویدھان لہراتے ہیں جائے سمویدھان کہتے ہیں ارے آپ لوگ تو انڈیا جیدرہ انڈیا جیدرہ انڈیا کے نیانے لگا کر کے جیئے ہو آپ کو سمویدھان کی کوئی آدھر بھاو کبھی بیٹھ کرنے ہی پائے ہو بیم موڈی کے بھاوشن کے دوران ویپکش نے جم کر ہنگامہ کیا راجی سبھا میں پردھان منتری کا بھاوشن شروع ہوتے ہی ویپکش نے واک آؤٹ کر دیا کل کی طرح آج بھی ویپکش نے پردھان منتری کے بھاوشن کے دوران ہنگامہ کیا لیکن پردھان منتری ہنگامی سے بچھلت نہیں ہوئے تو کس دیر بعد ویپکش سدن سے واک آؤٹ کر گیا ویپکش کی اسی حرکت سے ناراض سبھاپتی جگدیب دھنکڑ نے کہا کہ ویپکش سدن چھوڑ کر نہیں مریادہ چھوڑ کر گیا ہے اور ویپکش نے انہیں نہیں سمبیدھان کو پیٹھ دکھائی ہے اور ویپکش کی اپنی شپت کا انادر کیا ہے آج وہ سدن چھوڑ کر نہیں گئے مریادہ چھوڑ کر گئے آج انہوں نے مجھے پیٹھ نہیں دکھائی ہے بھارت کے سوڑھان کو پیٹھ دکھائی ہے آج انہوں نے میرا انادر اور آپ کا انادر نہیں کیا ہے تو سفت کا انادر کیا ہے تو سوڑھان کے ترقی ہے بھارت کے سوڑھان کی اس سے بڑی اپنانت باطنی ہو سکتا ہے ویپکش کے ہنگامے کے بیچ پی ام موڈی نے لوگ سبھا کی طرح ہی راجی سبھا میں ویپکش کو دھو کر رہ دیا جن مدوں پر ویپکش چرچہ چاہتا تھا پی ام موڈی ان سب ہی مدوں پر بولے لیکن ویپکش نے چرچہ میں شامل ہونے کے بجائے وک آؤٹ کر دیا بیرو ریپورٹ نیوز ایچی خبروں میں آگے بڑھیں گے پہلے گرمی کی مارتھی اور اب مونسون کا پرہار ہے تو ہی دیش کے الگ الگ حصوں میں اب بارش کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی ہے جس میں اتراخند گجرات سے لے کر راجستان تھا ہر جو گئے پانی ہی پانی ہے پہاڑ درک رہے ہیں تو زمین تھس رہی ہے کہیں ندیوں کا اپھان گاڑیوں کو کھلونے کی طرح بہا لے گیا خدرت کے پرہار کے سامنے بیبس ہے انسان تو کہیں سیلاب کے زور کے سامنے زندگی نے دم دو دیا بھارت کے زیادہ تر حصوں میں مونسون قہر بن کر ٹوٹا ہے خدرت کے سامنے پہاڑ دھوست ہو رہی ہیں لگاتار ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے دھارچولہ میں سڑک کے اوپر چٹان بھر بھرا کر گرنے لگی چائنا بورڈر کو جوڑنے والی لیپولیک سڑک میں بھاری لینڈسلائیڈ ہوا گرنے والا پہاڑ اس قدر وشالکائے تھا کہ بھارت نیپال کو بانٹنے والی کالی ندی کے پرواہ کو بھی اس نے پربھاویت کر دیا پشم بنگال کے کارلنگ پاؤنگ سے دھرانے والی تصویر سامنے آئی پہاڑوں میں ہو رہی لگاتار بارش کی وجہ سے ندی کا پانی اچانک تیزی سے بڑھا جس کی وجہ سے بچوں کو لے جا رہی ایک سکول وین پانی میں پھنس گئی پانی کا ستر بڑھتا جا رہا تھا اور یہ پوری وین کو بہا لے جاتا لیکن وقت رہتے ستھانیے لوگ وہاں پہنچ گئے اور پچوں کو کاری سے نکالا اگر وہاں تھوڑی اور دیر ہوتی تو پوری وین پانی میں بہ سکتی تھی راجستان کے شروعی گھنگا نگر میں تو بارش کے ساتھ آئے دوفان سے بڑا حادثہ ہوا تیز ہوا میں ہائی وولٹیج بجلی لائن کا خمبہ چلتی ہوئی کار پر گر گیا ایک دوسری لال رنگ کی کار جیسے ہی اس کے بغل سے گزرنے لگی تو لوہے کا خمبہ تاروں سمیت دونوں کار پر گر گیا پیچھے ایک بائک سوار بھی تھا جس نے چیسے تیسے بائک روک کر خود کی جان بچائی رنیمت رہی کی کار میں سوار پورا پریبار سرکشت رہا اتراکھن میں تو آسمان سے موسلا دھار بارش کا نمان ہے موسم ویبھاگ نے نینی تال الموڑا سمیت کئی جگہ پر بارش کا ریڈ الارٹ چاری کیا ہے کماؤ ریجن میں تو سکولپن کر دیے گئے ہیں الک نندہ میں بڑھتے جلستر کی بجے سے بدریناتھ یاترہ میں رکا وٹا سکتی ہے گجرات کے جونہگڑ میں لوگ جان پر کھیل کر یاترہ کر رہے ہیں گجرات کے کئی زلوں میں بارش کا اورنج الارٹ ہے جہاں بھاری بارش ہو سکتی ہے اور اب بات بیہار کی جہاں پر پل ٹوٹنے کا سلسلہ تھم ہی نہیں رہا کیونکہ چھپرا کے جنتہ بازار میں بیس سال پورانا پل بھر بھرا کر کے گر گیا تو تھوڑی ہی دیر بعد دانداز پور میں ڈیڑھ سو سال پورانا پل دھوست ہو گیا وہیں سیوان میں گنڈک ندی پر بنا پل اچانک ٹوٹ گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا بیہار کے پل کمزور ہے دیکھیں اے ریپورٹ اور دیکھتے ہی دیکھتے بیہار میں ایک اور پل نے چل سمانتی لیلی لوگ دیکھتے رہے اور آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا تصویری چھپرا کے جنتہ بازار کی محض بیس سال پہلے دوہزار چار میں تتکالین ایمیل سی مہاچندر پرساد جنگ کے پھند سے اس پل کو بنایا گیا تھا لیکن یہ پل اس سال کی پہلی مانسونی بارش بھی جھیل نہیں پایا چھپرا میں پل ڈھینے کی یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے اس پل کے دھوست ہونے کے کچھ ہی دیر بعد دانداز پور میں بھی ڈیڑھ سو سال پورانا پل ٹوٹ گیا ساتھی ٹوٹ گیا کئی گاؤں کا سیدھا سمپرک بیہار کا سیوان تو چھپرا سے بھی آگے سیوان میں اب تک گنڈک ندی پر بنے تین پل ٹوٹ چکے ہیں پہلا پل پڑائن ٹولا میں ٹوٹا دوسرا سکندرہ پور گاؤں کے پاس ٹوٹا اور تیسرا پل تیگھرا گاؤں کے پاس ٹوٹ گیا ہے سیوان میں گنڈک ندی پر بنے پل کے اچانک ٹوٹنے سے پرشاسنک محکمے میں ہڑکم مچ گیا ہے پل ٹوٹنے کے بعد سیوان ڈی ایم نے ایک ٹیم کا گھٹن کیا جو پورے مابلے کی جانج میں جھوٹی پرشاسنک محکمہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی کے دباہ بڑھنے کا رول تینوں پل دس گیا ہے ایسے میں ایک بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جب تینوں پل دھستا تاہی سامرے سے مرمت کیوں نہیں کرائی جا سکی حال کے دنوں میں بیہار کے کئی زلوں میں پل ٹوٹنے کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کے پہلے بھی کئی بڑے بڑے پل دھست ہو چکے ہیں سوال ہے کہ بیہار میں کیوں ٹوٹ رہے ہیں پل کیا پل ٹوٹنے کے پیچھے کوئی ساجس ہے یا بھرشتا چار کی بھیٹ چڑ رہے پل اور ٹیم انڈیا بارپڈوز سے بھارت کے لیے روانہ ہو گئی ہے اور کل صبح چھے بجے یہ ٹیم دلی پہنچے گی اور اس کے بعد بھارت میں ان کا زوردہ سواگت ہوگا اور اس کے لیے خاص پلان آکرکار کیا ہے سواگت کی تیاریاں کیسی ہیں ریپورٹ دیکھئے دنیا میں بھارت کا پرچم لہرانے والی چیمپئن ٹیم کل اپنے وطن لوٹ رہی ہے ٹی ٹوٹی ورلڈ کب جیت کر ٹیم انڈیا کل بھارت آ رہی ہے ٹیم انڈیا ورلڈ کب جیتنے کے بعد بارپڈوز میں فسی ہوئی تھی دیش کے کروڑوں لوگ ان کا انتظار کر رہی ہیں وہیں چیمپئن بھی گھر واپسی کے لیے بے قرار تھے وہیں اب ٹیم سپیشل فلائٹ سے بھارت کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور کل صبح 6 بجے ٹیم ڈلی ائرپورٹ پر پہنچ جائے گی بھارت کے شیر کل بھارت کی دھرتی پر قدم رکھیں گے یہاں ان کے ویلکم کی زوڑ دار تیاریاں کی گئی ہیں ایک نظر ڈالتے ہیں ٹیم انڈیا کے کارکرم پر ٹیم انڈیا سبحی 6 بجے ڈلی ائرپورٹ پر پہنچے گی اس کے بعد 6 بج کر 45 منٹ پر ITC موریا میں ٹیم پہنچے گی سبح 10 سے 12 بجے تک پی ایم آفیس میں کارکرم آئیو جت کیا جائے گا دو پہر 2 بجے ٹیم مومبئی کے لیے روانہ ہو جائے گی شام 5 بجے وانکھیڑے سٹیڈیم میں ٹیم پہنچے گی وہیں شام 5 سے 7 بجے تک اوپن بس پریٹ کا آئیو جن ہوگا شام 7 سے 7.5 بجے تک وانکھیڑے سٹیڈیم میں کارکرم کا آئیو جن ہوگا ٹیم انڈیا نے ورلڈ کب اپنے نام کر ڈیش کا سرگ گرگ سے اوچا کیا ہے تب ہی تو خود پردھان مندری نارینڈر موڈی چیمپئن ٹیم سے ملاقات کریں گے انہیں شاندار جیت کی بدھائی دیں گے ممبئی میں بھی شاندار کارکرم کا آئیو جن کیا جائے گا بیورو ریپورٹ نیوز ایتین اور اس بولیٹین میں فلاہ لکھنا ہی ہمیں دیو جانمتی مسکار موسیقی